بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو روزے کا وقت کیسے گزارے یعنی روزے کا وقت جلدی سے جلدی کیسے گزارے اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن آل پر رکھیں اور ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں روزے کے دوران کا وقت رمضان کا ہر وقت قیمتی ہے پورے مہنے میں اللہ رب العزت کا انام و اکرام روزداروں پر بارش کی طرح برستا ہے اس مہنے میں کوئی بھی وقت خالی نہیں گزارنا چاہیے کیونکہ اس مہنے میں نیکیوں کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے پیارے دوستو آئیے جانتے ہیں کہ روزے کا وقت ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے ہمیں روزے میں کیا عبادت کرنی چاہیے اور روزے کا وقت کس طرح گزارنا چاہیے نمبر ایک قرآن مجید کی تلاوت کی قسرت کرے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے نمبر دو نفیلو وہ اس کار میں خوب اضافہ کرے نمبر تین کسی مسلمانوں کی ضروریات کی فکر کرے اور پریشانوں کی مدد کرے نمبر چار خود بھی کسی کو تخلیف نہ پہنچائے اور اگر کوئی تخلیف پہنچائے تو سبر کرے نمبر پانچ فضل باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے مثلا کسی کی گیبت چگلی جھوٹ نام مرہم لڑکی لڑکے سے بات کرنا ٹی وی دیکھنا اور بلا عذر دن رات موبائل میں لگے رہنا وغیرہ نمبر چھے توبہ استغفار کی خوب قسرت کرنی چاہیے نمبر ساتھ پہلے اور تیسرے کلمے کی کسرت سے زبان پر ورد ہو نمبر آٹھ راتوں میں تراوی کا احتمام ہو اور قرآن کا تراوی میں سننا بہتر ہے اگر ممکن نہیں تو سورے تراوی پڑھ لے لیکن تراوی ضرور پڑھے کیونکہ بعض روایتوں میں تراوی میں ہر سجدے پر ایک ہزار نیکیاں ملتے ہیں نمبر نو رمضان میں تین آشرہ دس دس دنوں کا ہے اور ہر آشرے کی الگ الگ دعا ہے پہلا آشرہ رحمت کا ہے اللہ تعالی سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے دوسرا آشرہ مقفرت کا ہے اللہ رب العزت سے خوب مقفرت کی دعا کرنی چاہیے اور آخری آشرہ جہنم سے آزادی کا ہے یعنی اللہ تعالی سے جہنم سے بچنے کی دعا کرے پہلے آشرے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب غفر ورحام وانتا خیر الرحیمین ترجمہ اے میرے رب مجھے بغش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والوں میں سے ہے دوسرے آشرے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشیس مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف میں رضل کرتا ہوں تیسرے آشرے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نمزان کے مہینے میں کچھ اہم تاک راتیں ہیں جو کی شب قدر ہے شب قدر کی بڑی فضیلت قرآن اور حدیثوں میں آئی ہے یہ ہزار مہنوں سے افضل ہے ان تاک راتوں میں جاک کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اگر شب قدر حاصل ہو گئی تو ایک رات جاگنے پر کم سے کم 83 سال عبادت کا ثواب ہے نمبر گیارہ اس مہینے میں خاص نفل نمازوں یعنی اشراق چاست عوابین اور تحجد کا احتمام کرنا چاہیے نمبر بارہ ممکن ہو تو آخری آشرے کا احتقاف ضرور کرے احتقاف کی فضیلت ایک تو شب قدر حاصل ہو جاتا ہے اور دوسری مقبول حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمزان کے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر یہ ویڈیو اچھلے گی تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حدیث سن کر آگے بڑھاتا ہے وہ ثواب کا حق دار ہوتا ہے اگر آپ بھی ثواب کے حق دار بننا چاہتے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں ہم ملتے ہیں تو آپ کو اگلے ویڈیو میں